اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ بن جانے والے میٹھے کی ریسپی لے کے آئی ہوں ہم بنا رہے ہیں تڑکے والی میٹھی سوئیاں اچانک سے اگر آپ کا جیب میں کچھ میٹھا کھانے کو چاہے اور کام وقت ہو تو یہ مزیدار میٹھا بنا کے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو چلیں اس میٹھے کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑاہی میں دو ٹیبل سپون گھی لے لیں گے ہمارے تمام روایتی میٹھے گھی میں ہی بنتے ہیں اگر کوئی ہیلتھ ایشو نہ ہو تو آپ کی کئی یوز کریں سب سے پہلے کچھ ڈرائی نٹس روست کر لیں گے اس کے لئے میں نے چار مگز لے لیے ہیں دو ٹیبل سپون کاجو لے لیے ہیں دو ٹیبل سپون کالی کشمش لے لیے ہیں دو ٹیبل سپون پہلے ہم چار مگز اور کاجو کو ہی روست کریں گے کشمش بہت جلد روست ہو جاتی ہے اس لئے اس کو بعد میں ایڈ کریں گے آنچ آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے ہلکی آنچ پہ ہی ان کو روست کریں گے روست کرنے سے ایک تو ان کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے کرسپی اور کرنچی سے ہو جاتے ہیں اور دوسرا ان کا ارومہ بہت اچھا سا نکل کے آتا ہے ہلکے سے کاجو اور چار مگز فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس میں کشمش ایڈ کریں گے کشمش بہت ہی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور بہت جلدی فرائے ہو جاتی ہے بس اس کو گرم گھی میں ڈال کے جلدی سے ہی چمچ چلا لیں گے اور فوراں سے ہی نکال لیں گے یہ اچھی سی پھول جائے گی تینوں نٹس اچھا طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ان کو جلدی سے نکال لیں گے کسی چھوٹے سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ گھی الاغ ہو جائے اور ہمارے نٹس الاغ ہو جائیں فرائے ہوئے نٹس ہمارے الاغ ہو گئے ہیں گھی ہمارا کڑائی میں بچ گیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں اور گھی ایڈ کر دیں گے گھی گرم ہو جائے گا تو اس میں سوئیاں ایڈ کریں گے دو کپ سوئیاں لے لیاں میں نے اکٹھے ہی ڈال دیں گے تھوڑی سی موٹی سوئیاں ہیں یہ اب سوئیوں کو روست کریں گے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے درمیانی آنچ پہ ہم نے ان کو بھوننا ہے بہت جلدی یہ بھون جاتی ہیں جب اس طرح سے ان کا کلر چینج ہو جائے تو ہم ان میں پانی ایڈ کریں گے دو کپ ہم نے سوئیاں لی تھی دو کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ انہی میں یہ کوکو ہو جائیں گرم پانی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے چھنٹے نہیں اڑیں گے even کر کے پانی کے اندر سوئیوں کو تو ہم اوپر ڈھکن لگا دیں گے پانچ منٹ میں یہ بہت اچھی سی پھول گئی ہے اور پانی کو سارے کو جذب کر لیا ہے اب ڈھکن اتار دیں گے اور دیکھیں گے کہ سوئیاں کتنی گل گئی ہیں اب ڈھکن لگائے بغیر اس پانی کو ڈرائی کر لینا ہے ایک دفعہ چیک کر لیں گے اچھے طریقے سے جب کوک ہو جائیں گی اور ہم اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے تو ہی ہم نے اس میں میٹھا ایڈ کرنا ہے چمچ لاتے ہوئے تمام پانی کو ڈرائی کر لیں گے پانی خوشک ہو جائے گا تو اس میں ہم 1⁄2 ٹی سپون الائچی پاودر ایڈ کر دیں گے الائچی کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میٹھے کے اندر الائچی کے بیچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں 1⁄2 cup چینی ایڈ کر دیں گے چینی کو مکس کر لینا ہے چینی کو جیسے ہی ہیٹ لگتی ہے تو یہ پانی چھوڑ دیتی ہے اب چینی کے پانی کو بھی ہم نے ڈرائی کر لینا ہے چمچ چلاتے ہوئے تمام چینی کے پانی کو ہم ڈرائی کر لیں گے اس طرح سے یہ ڈرائی فارم میں آ جائے گی سوئیہ کے اوپر ایک اچھا سا شائن بھی آ جاتا ہے چینی کی وجہ سے چینی کا تمام پانی ڈرائی ہو جائے تو ہم اس میں ڈرائی نٹس ایڈ کر دیں گے کچھ نٹس بچا لیں گے اوپر گارنش کے لیے نٹس کو بھی اس میں مکس کر دیں گے بہت اچھا سا ہمارا میٹھا بن کے ریڈی ہے ابھی یہ ہلکی ہلکی سی گلی لگ رہی ہیں لیکن اس کو اگر دو سے تین منٹ اسی طرح ہی کھولا چھوڑ دیں گے تو یہ ڈرائی ہو جائیں گے بہت اچھی سی کھلی کھلی سی بن جائیں گے چولا بند کر دیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح سے ہی چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ بعد یہ اس طرح سے کھلی کھلی سی ہو جاتی ہیں کولسن کا روسٹڈ فاسٹہ یوز کیا ہے میں نے یہ والی سوئیاں ہیں روسٹڈ سوئیاں کولسن کی ایک باریک سوئیاں بھی آتی ہیں ان کو پکانے کا میتھر ڈالا گئے وہ بھی آئندہ کسی ریسیپی میں میں آپ کو بتاؤں گی اب سرونگ پلیٹ میں ہم اپنی سوئیوں کو نکال لیں گے ذائقے میں یہ سوئیاں بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہیں اور جھٹ پاٹی بن جاتی ہیں اب جو نٹس ہم نے اس میں بچائے تھے وہ اوپر اس کے گارنش کر دیں گے تھوڑے سا کھوپرا بھی میں نے لے لیا تھا ناریل کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں نٹس آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہیں آپ کوئی بھی جوز کر سکتے ہیں ہماری کھلی کھلی سی سوئیاں بن کے ریڈی ہیں دس سے پندرہ منٹ میں آپ یہ بہت اچھا میٹھا تیار کر سکتے ہیں بہت کم وقت میں ریڈی ہو جاتی ہیں میں اپنے چینل پر ایسے ہی سستی آسان اور جلد بن جانے والی ریسپیز لاتی رہتی ہوں ریسپی پسند آئے تو ریسپی کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ